نوور دربی بالقرآن واشرح صدری بالایمان وغفر ذنبی يا رحمن واسترعی بی يا منان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ محترم بھائیور آدھا رمضان ہم سے نکل چکا ہے بری ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے اور بری ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے ان برکت والے عدمت والے مہینے سے بھی جس حد تک فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہ اٹھا سکے ہیں لیکن ہم کہیں گے کہ صبح کا بھولا ہوا شام گھر لوٹ کر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ابھی بھی وقت ہے اور ہم قرآن کریم سے ایک پارہ یہاں پر سمجھتے ہیں ہر دن تو آج پندرہوہ پارہ ہے جسے سمجھنے والے ہیں پندرہوہ پارے کی شروعات سورہ علی سرہ سے ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہی لیل من المسجد الحرامی للمسجد الاقصال لذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا پاک ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصال تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائے اس میں دراصل اسرہ اور معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصال تک لے جایا گیا وہاں پر آپ نے سارے انبیاء کی امامت کرائی اور پھر اس کے بعد معراج کا سیسلہ شروع ہوا ساتو آسمان کی سیر ہوئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ یعنی نماز دی گئی تو یہ اسرہ اور معراج کی قصے کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد سرال اسرہ آیت نمبر پندرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَلَا تَذِرُ وَادِرَةُمْ وِدْرَ اُخْرَا کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے وَمَا كُنَّا مُعَفْذِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا اور ہماری سنت یہ نہیں کہ ہم رسول بھیجنے سے پہلے کسی کو عذاب دیں اگر کسی قوم میں رسول نہیں آیا تو وہ اہل فترہ کہلاتے ہیں ان کے بارے میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی آزمائے گا اور پھر اگر وہ صحیح نکلے تو جنت میں جائیں گے صحیح نہیں نکلے یعنی جہنمیوں میں سے نکلے تو وہ جہنم میں جائیں گے قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں اللہ سورہ لیسرہ آیت نمبر سولہ میں بیان فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا کہ جب ہم کسی بستی کی حلاقت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور اس بستی میں نافرمانی شروع کر دیتے ہیں ان پر اب اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہوتا ہے پھر ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں تو اگر سماج میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں گرائیاں ہو رہی ہیں تو یہ دراصل اس بات کے لیے اشاریہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس کے بعد سورہ لسرہ میں چند وسیتیں بیان کی گئی ہیں سورہ لسرہ کے پیغام کا یہ خلاصہ ہے آیت نمبر تیس سے آیت نمبر ارتس تک یہ وسیتیں ہیں سب سے پہلی وسیت وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو گویا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف سب سے پہلے دعوت دی گئی ہے سب سے پہلی وسیت ہے دوسرے نمبر پر وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا برطاو کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَا حَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْنَا اگر ماباپ میں سے دونوں یا کوئی ایک برہاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو گویا کہ اگر برہاپے میں ماباپ پہنچ جاتے ہیں اور برہاپے میں چرچراپن آ جاتا ہے ایسی حالت میں اگر اوٹ پٹانگ بولتے بھی ہیں لیکن پھر بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ اف تک کہو اس کے بعد تیسری وسیعت کی وَآَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ ابن السبیل کہ رشتہ داروں کو مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو آپ کے مالے میں رشتہ داروں کا حق ہے یہ حق دینا آپ کی ذمہ داری ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ اسراف اور فضو الخرچی سے بچو کیونکہ اسراف کرنے والے فضو الخرچی کرنے والے شیاطین کے دوست ہیں شیاطین کے ساتھی ہیں یہ چوتھی وسیعت ہے پانچی وسیعت وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٍ اِلَا وَنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْحَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے مدھا ہوا نہ رکھو ایک انسان اگر اپنے دونوں ہاتھ وہ گردن سے ماد لے تو کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں نکال سکتا جیب سے تو ایسا بھی نہیں کہ بخیلی اور کنجوسی پہ آمادہ ہو جاؤ وَلَا تَبْسُطْحَا كُلَّ الْبَسْط اور نہیں پورے طور پر کھول دو کہ جو کچھ بھی آتا ہے خرج کر دو کہ بعد میں درمادہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ تو ایک انسان کی زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے توادن ہونا چاہیے خرج بھی کرے اور اپنے لیے رکھے بھی چھتی نصیحت ہے وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْضُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ مفلسی فقر و فاقع کے در سے اپنی اولاد کو نہ مارو ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے آپ غور کہیں کہ زمانے جاہلیت میں تو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور آج بھی اس محذب سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچیوں کو مار دیتے ہیں یہ بھی دراصل قتل کرنا ہے ساتویں وسیعت ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَأَ سَبِيلًا خبردار زنا کے قریب مت ہونا کہ یہ بری برائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے اس کے بعد آٹھویں وسیعت ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی بھی جان کو بے غیر حق کے قتل مت کرنا ہر گسمت قتل کرنا نووی وسیعت وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مجد اس کے کہ بہتر طریقے سے یہاں تک کہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں دسویں وسیعت ہے اس میں وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدِ كَانَ مَسْئُولَ وَعْدَى پُورَا کرو کیونکہ قول و قرار کے بارے میں پوچھ گچ ہونے والی ہے کہ اگر حوی وسیعت ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کہ جب ناپنے لگو ماپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولو تو اس سے بھی پتا چلا کہ ناپ تول میں کمی کرنا ایک مومن کی شان کے خلاف ہے بارہوی وسیعت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادِ كُلْ أُولَائِكَ كَانَا أَنحُمَسْئُولَ جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پرو کیوں اس لیے کہ آنکھ کان اور دل ہر ایک سے پوچھا جانے والا ہے اس لیے جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں لگنا اچھی بات نہیں ہوتی اور آخری وسیعت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا ذمین میں اککر فو بن کر مت چلو تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ نَا تُو تم دمین کو پھار سکتے ہو وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اور نہیں لمبائی میں پہاروں کو پہنچ سکتے ہو قارون کو دیکھئے تکبر کیا تھا گھمند کیا تھا اللہ تعالیٰ نے خدان و سمیت اسے زمین میں دھسا دیا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آثینٹک روایت میں آتا ہے ایک انسان اپنے لباس میں اتناتے ہوئے چل رہا تھا امدہ لباس پہنا ہوا تھا اتناتے ہوئے چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین میں دھس گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تک دھستا رہے گا آگے اللہ تعالیٰ سورہ الاسرہ آیت نمبر چوالیس میں بیان فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے انسان اور جنات میں سے ہی بہت بڑی تعداد ہے جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا انسانوں کو اور یہی ہے جو عبادت میں پیچھے ہے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کائنات کی ہر چیز آسمان اور دمین اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام یہ بیان فرمایا سورہ الاسرہ آیت نمبر 46 میں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر توحید کے ساتھ کرتے ہیں قرآن میں تو اور رگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھرے ہوتے ہیں اس مجلس میں بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے توحید کی بات کی جائے تو بہت سارے بھائی ہیں ان کو توحید کی بات اچھی نہیں لگتی بہت سارے لوگ ہیں وہ توحید کی بات سننا نہیں چاہتے اور مجلس چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ جب تم ایک اللہ کی طرف دعوت دوگے تو وہ مجلس چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے حالانکہ یہی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے آفتیں کیوں آتی ہیں اللہ فرماتا ہے سورہ لیسر آیت نمبر 59 میں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَا ہم دھمکانے کے لئے ہی درانے کے لئے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں یہ جو زلزلیں ہیں یہ جو طوفان ہے اس لئے آتا ہے تاکہ ان کے دریاں ایک انسان سبق حاصل کرے انسان کی تقریم کی طرف اللہ نے سورہ لیسر آیت نمبر 70 میں اشارہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے انسان کو بہت عزت دی ہے انسان ہونے کے ناتے اللہ عزت دیا ہے اس کو نماز فجر کی اہمیت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 78 میں بیان فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے کیونکہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز کی یہ اہمیت ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا سورہ لسر آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَا آپ فرما دیئے کہ حق آ چکا اور باطل مٹ چکا باطل تو یا مٹنے ہی والا ہے قرآن میں شفاہ ہے سورہ لسر آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَسِّرُ مَنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم نے یہ قرآن نادل کیا ہے جس میں شفاہ ہے اور شفاہ صرف مومنوں کے لئے نہیں بلکہ سب کے لئے ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے بھی اس میں شفاہ ہے اور مومنوں کے لئے اصل میں اس میں رحمت ہے تو گویا کہ قرآن کریم شفاہ ہے اور اس کے طریقے ہم علاج کر سکتے ہیں ناشکرہ انسان کون ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا عَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَعْرَضَ وَنَا عَابِ جَانِبِهِ جب ہم انسان پر انعام کرتی ہیں تو وہ محمور لیتا ہے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ سے محمور لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ قَانَ يَعُوسَى اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور لیتا ہے کہ ہم کو سب کچھ ملا ہوا ہے اور جب اللہ چھیندتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے روح کی حقیقت کیا ہے سورہ الاسرہ آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا اُوْتِیتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح یہ میرے رب کے معاملے میں سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے روح ایک لطیف چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہر جاندار کے اندر پائی جاتی ہے اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمیں اسے اللہ کی طرف لوٹانا ہے البتہ اللہ نے کہا کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے قرآن کا چیلنج بھی سورہ الاسرہ آیت نمبر 88 میں ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات قرآن کریم کے جیسے لانا چاہیں تو سب مل کر کے بھی کوشش کریں تو اس کے جیسے قیامت کے دن تک نہیں لا سکتے اس کے بعد سورہ القحف کی شروعات ہوتی ہے آیت نمبر 6 میں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فکر مندی ہوتی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ آپ پریشان ہوتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی آپ کی اوپر رحم کھاتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے اصحاب قحف کا بھی واقعہ اللہ تعالی نے اس سورہ میں بیان کیا ہے سورہ القحف میں جو اس کا اہم واقعہ ہے انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم حدا کہ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی کی تھی یہ تقریباً ساتھ کے قریب نوجوان تھے اللہ پر ایمان لائے تھے اس وقت کی حکومت ظالم تھی کافر حکومت تھی بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور پولس ان کے پیچھے لگی چنانچہ یہ نوجوان نکلے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو نیند دے دی اور ایک دن دو دن نہیں بلکہ تین سو نو سال تک سوتے رہے اللہ تعالی نے ان کے جسم کے لیے ایسا انتظام کیا تھا کہ وہ کروٹ بدلتے تھے جس کی وجہ سے ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھا سکی اور تین سو نو سال کے بعد او جگتے ہیں تو حالات بدل چکے تھے حکومت بدل چکی تھی اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر اللہ تعالی نے ان کو موت دی تو یہ ہے اصحابِ کحف کا قصہ جس میں نوجوانوں کے لیے سبق اور پیغام ہے کہ نوجوان اللہ کے دین کو اپنانے والے بنیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں اسی طریقے سے دو باغ والے کا بھی قصہ ہے سورہ کحف میں آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُولَيْنِ جَعَلْنَا لِيَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَانَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِينَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا کہ انہیں دو شخصوں کی مثال سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو انگور کے باغات دے رکھے تھے اس کے پاس دو انگور کے باغات تھے جنہیں خجوروں سے گھیر رکھا تھا یعنی چاروں طرف سے خجور کے باغات تھے اور اس میں دو انگور کے باغات تھے اور اسی طریقے سے اس کے درمیان میں کھیتی بھی لگی ہوئی تھی لیکن مسئلہ کیا تھا اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی میں مضبوط ہوں میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہونے والی ہے اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے اس بندے نے اس کو سمجھایا کہ تجھے پتا ہے معمولی نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور اللہ کا انکار کر رہے ہو لیکن نہ ہو اللہ ربی ولا عشت کو بربی احدا لیکن میں اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہوں وہی میرا رب ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شرک نہیں ٹھرا سکتا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ نعمت چھین لے اور مجھے تجھ سے زیادہ عطا فرمائے چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے اس باغ پہ آفت بھیج دیا اور سارا باغ تباہ ہو گیا تب وہ کیا کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھرایا ہوتا اکرفو نہ بنا ہوتا تکبر اور گھمنڈ نہ کیا ہوتا اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اسی قصے پہ پندر ہوا پارہ ختم ہوتا ہے اور سلحوے پارے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے انشاءاللہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہم سلحوے پارے میں سنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو اپنی سندگی میں اتارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمع موسیقی